من انصاری لاللہ کہنے میرا مددگار اگر دین حق مغلوب ہو اور باطل اور تاغوت غالب ہو اولین فرض عین اس تاغوت کو ختم کر کے اس کے غلبے کو توڑ کر اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جنت و جہت کرتا اصل اور پہلا اور فرض عین نماز سے بھی پہلا یہ فرض ہے نماز کی صداقت اس پر ہوگی اگر یہ کر رہے ہیں تو نماز صحیح ہے یہ نہیں کر رہے تو نماز جھوٹی ہے باطل کو آپ نے گوارہ کر رکھا الیکنسائل کر رکھا ہے نماز پڑھ رہے ہیں یاکر نعبد و یاکر نسکاری جو بول رہے ہیں ہاں باطل کو آپ نے تسلیم نہیں کیا باطل کے خلاف آپ کی جب جھوٹ جاری ہے تھب آپ کہیں یاکر نعبد و یاکر نسکاری تو سچ بولنے ہیں جھوٹ بولتے ہیں رضانہ بازی بازی باریش بابا ہم بازی جھوٹ اوروں سے بولتے ہیں اللہ کی جناب میں کھڑے ہو تو جھوٹ بولتا ہے تو پہلی بات سمجھئے اس صورت میں پہلا فرض یہ ہے جس کے ہونے پر ہر فرض کے صحت کا نعبدہ ہے نماز بھی اس کے لیے استعانت کے لیے ہے اس مقصد کے لیے استعانت نماز سے حاصل کرو بدد حاصل کرو ہاں اس کے برک صورت اگر ہو خلافت راشتہ بھی ہم پیدا ہو گئے ہوتے تو نظام قائم ہے اور اس نظام کی مزید توسیع اسے پورا یونیورسلائز کرنا یہ حکومت کی ذمہ جاری ہے ہم حکومت کے نظم کے پابند ہیں اس صورت میں یہ فرضے کفایا ہے حکومت کہتی ہے اتنے آدمی والنٹیرز ہمیں چاہیے اتنے آدمی نکل آئے باقی سب آرام سے گھروں میں سوئے ان کے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے یہ فرض عین نہیں ایسی جیسے نماز جنادہ فرضے کفایا ہے کچھ لوگوں نے نماز پڑھ لی باقی سب کی طرح سے بھی ادا ہو جائیں گی کسی نے نہیں پڑھی تو سب مجرم سب گناہ گار ہو جائیں گی اس معنی میں اگر خلافت کا نظام پائیں وہ دین قالب ہو تو انڈیویجولز کے اوپر سے ذمہ داری ہٹ گئی اب وہ ادارہ موجود ہے خلافت کا حکومت اسلامی کا وہ اس کی دیکھوال کرے گا اور اس میں جو بھی ضرورت اسے ہے جو اسے افرادی قوت چاہیے بالی قوت چاہیے تعاون چاہیے وہ لوگ پیش کر دیں بس ٹھیک ہے لیکن جب صورت یہ نہیں ہے باطل کے غلبے میں آپ رہ رہے ہیں تو اقامت دین کی جد و جہود اولین فرض عین ہے یعنی نمبر ایک اضافی نیکی نہ سمجھئے اس کو فرض فرض عین اور فرض کفایہ نہ سمجھئے اس کو فرض عین اللہ 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 اللہ